آج ہم ہسٹوگرامز سٹڈی کرتے ہیں چلیئے ایک اگزامپل لیتے ہیں آپ کسی ایک کالج کے سٹوڈینٹس کی ہائٹ میں یہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سٹوڈینٹس کی ہائٹ کا ڈیٹا آ جاتا ہے آپ ابزرگ کریں گے کہ کچھ سٹوڈینٹس کا قدر چھوٹا ہے کچھ کا بڑا ہے اور بہت سے سٹوڈینٹس کا قدر درمیان نہ ہے لیکن یہ ڈیٹا ہمیں پوری انفارمیشن نہیں دیتا تو اس سیچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم ڈیٹا کو بینز میں ڈوائیڈ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو میڈیم سائز کے سٹوڈینٹس ہیں ان کی ویلیوز چونکہ کافی زیادہ ہیں تو ہم ان کے بارے پراپر انفارمیشن نہیں حاصل کر پا رہے اس ڈیٹا سے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ڈیٹا کو مزید اچھے طریقے سے ارینج کرتے ہیں جو ایک جیسی ویلیوز ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر ارینج کریں گے اور اس کی پراپرز بینز بناتے ہیں جب ہم اس کی پراپرز بینز بنائیں گے تو ہمارے پاس کچھ میومیٹس جو ہیں اس طرح سے آ جاتی ہیں ڈائیگرام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جن کا قد بہت چھوٹا ہے وہ دو سٹوڈینٹس ہیں ان سے بڑے چار سٹوڈینٹس جو درمینے سائز کے سٹوڈینٹس ہیں ان کے ویلیو ساتھ ہیں اور جو سب سے بڑے ہیں سٹوڈینٹس وہ بھی دو ہیں تو یہ ہے ہسٹوگرام جس کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ میڈیم سائز کے سٹوڈینٹس ساتھ ہیں یہاں پہ ہم نے تین کٹیگریز میں ڈوائیڈ کیا ہے شارٹ میڈیم اور ٹال ہم اس ڈیٹا کو رینج آف ویلیوز میں ڈوائیڈ کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ ہسٹوگرام کی شیپ یہ نہ بنے لیکن یہ ایک آئیڈیل ہسٹوگرام ہے اس لیے ہمارے پاس میڈیم سائز کے جو سٹوڈینٹس ہیں وہاں پہ ساتھ ہیں اسی طرح شارٹ اور ٹال میں دو دو سٹوڈینٹس آئے ہیں تو ہمیں اس ہسٹوگرام کو دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ زیادہ تر سٹوڈینٹس کی خائٹ جو ہے وہ میڈیم ہے اس سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ویلیوز آ رہی ہیں لیکن زیادہ تر سٹوڈینٹس جو ہیں وہ میڈیم سائز کے ہی ہیں اس سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ہم فیوچر ویلیو میجر کریں گے کسی سٹوڈینٹس کی تو وہ جو ہے وہ ہم کلیرلی بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کے زیادہ چانس یہ ہی ہیں کہ وہ میڈیم سائز کے سٹوڈینٹس ہوگا کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ڈسٹریبویشن ہے نارمل ڈسٹریبویشن ڈسٹریبویشن کو ہم یوز کرتے ہیں پرابیبلٹی بتانے کے لیے کہ فلان جو کیٹاگری ہے اس میں ویلیو آنے کا چانس زیادہ ہے یہاں پہ جو یہ ڈسٹریبویشن ہے نارمل ڈسٹریبویشن ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ میڈیم سائز کے سٹوڈینٹس زیادہ ہوتے ہیں جبکہ شارٹ ہوتائل سٹوڈینٹس کم ہوتے ہیں اسٹرگرام جو ہیں وہ ڈسٹریبویشن بنانے کے لیے یوز ہوتی ہیں اور ڈسٹریبویشن ہمیں ایک اچھی پرڈکشن فیوچر ویلیوز کے بارے میں دیتی ہیں ڈسٹریبویشن مختلف قسم کی ہوتی ہیں جیسے یہ انورٹڈ بیل شیپ ہے یہ ایک ایک ایکسپنینچل ڈسٹریبویشن ہے تو یہاں پہ ایک بات ہم کرتے ہیں کہ بینز کتنی بنانی ہے دو بنانی ہے چار بنانی ہے دس بنانی ہے بیس بینز بنانی ہے بینز کا سائز ہم اپنے کمپیوٹر پروگرام کی مدد سے ایسا سیٹ کریں گے کہ ہمارے پاس ایک مناسب سائز کی ہسٹرگرام بان جائے جس سے ہمیں ایک کمپلیٹ انفارمیشن مل سکے جس سے ہمارے کچھ سینس بن سکے اگر آپ اس ڈیٹا کو بہت بڑی دو بنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہیں دو ہی طرح کی کیٹیگریز یا تو شارٹر یا ٹال تو اس میں ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ کون سے سٹوڈنٹس کس ویلیو میں زیادہ آتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ بنز بنا دیتے ہیں تو پھر بھی ہمیں اس کے بارے میں مکمل اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سی ویلیو کس رینج میں آ رہی ہے اس لیے ایک بنز کا مناسب سائز ہم سیلیکٹ کر کے اپنے کمپلیٹر پروگرام کی مدد سے ایک اچھی ویل ڈیفائنڈ ہسٹوگرام بنا سکتے ہیں ایلٹ ٹو کم ان دا نیکسٹ ویڈیوز کیپ واشنگ ان کیپ سپورٹنگ